خبر شامی کرتے ہیں بلوچستان کے علاقہ زرہ خاران سے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکٹری طلاع ڈاکٹر اسحاق بلوچ نے نیشنل پارٹی خاران کی زلہ ایران موکہ ہمرا یونین کانسر نو روز کلاد خاران کا دورہ کیا انہوں نے نو روز کلاد کے یونٹ اجلاس میں شرکت کی یونٹ اجلاس سے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکٹری طلاع ڈاکٹر اسحاق بلوچ زلائی صدر صدر حبیب اللہ پکیر سے تحصیل صدر میر کے ڈی بلوچ مرکزی کانسلر سابق ڈسٹرک کانسلر چیئرمن میر سرگیر احمد بادینی مرکزی کانسلر حاجی عبد الرشید عیسیٰ زئی محمد حاشم بلوچ یونس بلوچ اور رنگزیب بلوچ سیکٹری وسیم اقرب نے خطاب کیا ڈاکٹر اسحاق بلوچ نے یونٹی جلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کو عوام کی خدمت اور عبادت سمجھتے ہیں نیشنل پارٹی نے دو اقتدار میں اپنے انتخابی منشور پر مکمل عمل درامت کر کے بلوچستان میں میڈیکل کالجز، انویسٹیوں کے قیام، تعلیم، صحت اور سماجی شعبے میں بجٹ کو بڑھایا جوڈیشل پارٹی کے منشور کا حصہ تھے انشاءاللہ آنے والے دور میں بھی نیشنل پارٹی بھرپور عوامی منڈریٹ سے بلوچستان میں پھر حکومت بنائے گی اس موقع پر نیشنل پارٹی کے جلے خازن امان بلوچ خلیل احمد محمد حسنی، بی ایس او بجار کے سی سی ممبر غنی حسرت حاصف نور، ادنان دور، اقلیت رکن جگدیش موجود تھے